ہائی گائز پاکستانی فیملی ریکشن میں امیت کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آب آگا تو میرا نام وجہت ہے تو آج کا ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے بہت ہی بڑی انڈیا پرچیس ہنڈرڈ پلیس رافیل فرانس ٹو کائنٹر چائنا اچھا سو جاز لے رہے ہیں رافیل فرانس سے اب بھی تک صرف چھتیس ہے انڈیا کے باس اور سو اور لے رہے ہیں اب یہ تو نہیں پتا کہ مطلب اتنا بڑا ان لوگوں نے یہ مطلب کہ کس طرح چیپ کی کیونکہ ڈیٹھ سو جازو کی آرریڈی کمی تھی تو سو یہ لے رہے ہیں بہت صحیح ہے اگر یہ لے رہے ہیں تو اب یہ ویڈیو دیکھیں گے اس کے اندر تب ہی پتہ لے گئے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کونن کرتے ہیں 321 سٹارٹ اگر یہ لے رہے ہیں انڈیا میں کیا تو ان کے ایر فوس اسیا کا نمبر وان بند ہو جائے گی نمبر وان اسیا کی ہو جائے گی اسیا میں کوئی ٹکر نہیں جائے سکے گا انڈیا کو سورہ پیل اور آ گیا تھا نمشکر دوستو سو اگتاب کا پھر سے انڈی پلس نیوز میں تو دوستو سرپرائز سرپرائز اور سرپرائز بھارت کی ویڈیو سینا نے دے دیا ہے آج تگڑے والا سرپرائز اور دوستو ہمارے جو ویڈی ہے نا کٹر ویڈی چین اور پاکستان انہیں اب سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا کیونکہ بھارتی ویڈیو سینا نے انہیں بھوچکا کر دیا ہے جی ہاں دوستو یہ نیوز کنفرم ہو چکی ہے کہ بھارت کی سرکار اب رفال اور زیادہ خریدنے والی ہے دوستو بھارت کے اندر چھبیس رفال آگے ہیں چوبیس دیش کے اندر ہیں دو فرانس کے اندر ہیں اور اس سیچوشن میں صرف دس اوڈر بچے ہیں اور یہ دس فائٹر جیٹ بھی دوہجار بائیس کے جنوری مہینے میں ہمارے دیش کے اندر آ جانے والی ہیں اور اب بھارت کی ویڈیو سینا کے پاس صرف دوہجار بائیس کا جنوری مہینہ ہی بچا ہے کہ یا تو اور فائٹر جیٹ کے وہ اوڈر دے دے نہیں تو پھر جو اوڈر اگر وہ بعد میں دے گا تو اس کی سپلائی لیٹ ہو جائے لیکن جو بھارتی ویڈیو سینا نے آج جو سرپرائز دیا ہے نا وہ حیران کر دینے والا ہے دوستوں جو چھتیس رافیل دو سکوارڈرن ہم نے فرانس سے لی ہے نا وہ F3R ورزن کی ہے لیکن بھارت کی سرکار نے کہا ہے کہ ہمیں اب اس سے بھی اپگریڈیڈ ورزن بلکل نہیں ہے اور تو اور چائنہ کے فائٹر جیٹ کے پاس نہیں ہے اور اب تو بھائی سا بھارت F4 رفال لینے کی بات کر رہا ہے دوستوں سب سے پہلے تو جانیے کی F3R اور F4 میں کیا فرق ہے F3R جو فائٹر جیٹ ہے نا وہ بہت ہی ایڈوانس ہے آج بھی F3R ورزن جو بھارتی ویڈیو سینا کے پاس ہے نا وہ چین اور پاکستان کی ہڈیوں کو چورا بنانے کے لیے کافی ہے لیکن اس کی جو رینج ہے نا مطلب ہاں ایڈوانس ملاتا ہے بسکلی جو ہماری ریڈار ہے نا رفال کی F3R کی رینج ہوتی ہے دو سو کلومیٹر کی لیکن جو F4 ورزن ہے نا اس کی رینج دو سو کلومیٹر سے بھی جادہ کی ہے اور سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس کی سوفٹوئیر اپگریڈ بہت ہے دوستو کسی آپ موبائل کا ایکزامپل کیوں نہیں دیکھتے ہو موبائل کے فون کے اندر آپ جب ایک بار فون لے کے آتا ہو اس کے بعد جو آپ کے سوفٹوئیر اپڈیٹ آتا ہے اس کے بعد کیسے آپ کا فون ملائی کی طرح چلے گا حالانکہ ہم چینی فونوں کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں آئی فون کی سیمسنگ کے سمارٹ فونوں کی جب ان میں پہلا اپڈیٹ آتا ہے نا تو اب وہ نکھر کر سامنے آتا ہے کہ موبائل آپ نے کس کمپنی کا لیا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ فائٹر جنٹ کے اندر بھی اسی طریقے کے سوفٹوئیر کام کرتے ہیں ہاں سوفٹوئیر ہوتے ہیں نا بلکل 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 اور سب سے گھاتک چیزی سے بناتا ہے کہ رفال کو جیم کرنا بہت مشکل ہوگا دوستو رفال نے ابھی کچھ دن پہلے ہی خبر آئی ہے کہ اٹھارہ ہزار کلومیٹر کا ایک سار ڈسٹینس کور کر کے ریکورڈ بنایا ہے اس کے بعد اس نے بنایا ہے ریکورڈ سو تھرٹی فائیو فائٹر جیٹ کو جیم کر دیا ہے سو تھرٹی فائیو کی ریڈاروں کو جبکہ سو تھرٹی فائیو بھوچکہ اور بے حال ہو گیا تھا رفال کی ریڈاروں کو جیم کرنے کے لیے اور وہ تو F3R ورزن تھا اب تو رفال F4 ورزن ہے نا یہ تو باپ ہے رشن فائٹر جیٹوں کا اور وہی F4 فائٹر جیٹ اب بھارتی وائیو سے نا لینی جا رہی ہے دراصل دوستو یہ انڈین ائر فورس کے اوفیشیل جو ویکی پیڈیا کا پیج ہے وہاں پر آپ دیکھئے تو سری یہ دیکھئے دوستو بھارت نے جو 36 اوڈر کیے تھے نا رفال فائٹر جیٹ چین اور پاکستان کو لگا کہ 36 ہی ہیں ہم تو اپنے اور زیادہ فائٹر جیٹ لال آ کر 36 کے 36 رفال فائٹر جیٹوں کو کاؤنٹر کر لیں گے ان کا لکشہ یہ تھا کہ بھارت کا اگر ایک رفال آتا ہے نا تو ایک رفال کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم پانچ اپنے چینی فائٹر جیٹ بھیجیں گے لیکن بھارتی وائی سوینا کو بھی پتہ لگ گیا کہ بھائی سایب یہ تو نمبر کے حساب سے کھیلنا چاہتے ہیں تو اسی کی کڑی میں ہمارے 36 رفال فائٹر جیٹ کافی نہیں ہوں گے اسی کے چلتے ہمارے جو انڈین ائر فورس کے چیف ہیں وہ دیپارٹمنٹ آف ڈیفنس سے مل رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ 100 پلس فائٹر جیٹ ہمیں رفال کی سنکھیا میں چاہیے دوستے یہ افیشل کٹیگری دیکھئے رفال تو 36 کی سنکھیا میں ہے ہم نے رشیا کے سکھوئی 130 لیے تھے رفال سے پہلے جو بھارت کا تگڑا فائٹر جیٹ تھا نا وہ 130 تھا اور ہم نے کتنے لیے تھے 272 کی سنکھیا میں اور آج جب بھارت کے اوپر two front war کا خطرہ ہے کیا بھارت کو کسی پاگل کتے نے کٹا ہے کہ چین اور پاکستان جو سمجھے بیٹے ہیں کہ 36 رفال بھارت کے اندر آ گئے ہیں تو بھارت اور نہیں خریدے گا دوستو چین اور پاکستان کے کمانڈروں کی ٹانگیں کام پر رہی ہیں کیونکہ بھارت کی ویسوینہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم سو پلس فائٹر جیٹ خریدیں گے اور دوستو پہلا بیچ 36 رفال فائٹر جیٹ کا آ جائے گا دوسرا رفال کا جو بیچ ہے وہ بھی 36 فائٹر جیٹ کا ہوگا اور ایسے ہی تیسرا بیچ چوتھا بیچ اور ہو سکتا ہے کہ پانچمہ بیچ بھی آ سکتا ہے لیکن سو پلس کی ہونے والی ہے انڈین ائر فورس بہت سفیشنٹ طریقے سے انہیں خریدنے والی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے فرانس ہمیں بہترین اوفر دے رہا ہے جی رشیا سے بہترین اوفر آج رفال دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے سروس کیپیبلیٹی مہاراشتر کے ناغپور میں کھلنے والی ہے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رفال کو لے کر اس کی جو کوشٹ ہے نا جو ہم دوسرا بیچ مگوائیں گے تیسرا مگوائیں گے اس کی کوشٹ پہلے والے بیچ کے مقابلے کم ہوئی گی اور اس سیچویشن میں انڈین ائر فورس کو پیسے بھی کم کچھ کرنے پڑیں گے اور ایڈوانس ٹیکنولوجی بھی رفال کی دیش کے اندر آئے گی اور اس رفال کے چلتے ہم نے ایک ڈیل بھی کر رکھی ہے کہ آپ ہمارے جو رفال کی ٹیکنولوجی ہے اس کا بھی کچھ پرسینٹیز آپ ہمارے پاس ٹرانسفر کیجئے دوستو کوئی سو تھرٹی تو ہم نے دو سو بہتر کی سنکھیا میں لے لیے اسی کی سنکھیا میں مگ ٹوانٹی نائن یہ دوزر پچیس میں ریٹائیڈ ہو جائیں گے اب چین اور پاکستان کو بھوچککا کر دیا ہے اور سرپرائز دے دیا ہے آج کی بھارت سو پلس رفال فائٹر جیٹ خریدنے والا ہے حالانکہ رفال ایف تری آر ورزن کے ہوتے تو چین کو پھر بھی کچھ سبر ہوتا لیکن اب تو بھائیا ایف فور ورزن کے رفال بھارت چین اور پاکستان میں نے کہا سب سے ایڈواز ورزن ہے کیا کہنا چاہیں گے کومنٹ سکشن جو آئے ہیں وہ اپگریڈ ورزن نہیں دے جو ابھی انڈیا سو اور لے رہا وہ اپگریڈ ورزن ہو بھائی کیا بات کر رہے ہو اس سے بھی زیادہ تکڑے اور یہاں ریٹ پورے تکڑے ہیں اس سے بھی تکڑے ہو جائیں گے تو کیا بنے گا مطلب اس میں کوئی شک نہیں چین اور پاس کوئی ایسا فائٹر جیٹ نہیں ہے جو رافیل کا مقابلہ اور پاکستان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے کہ مطلب جو رافیل کا مقابلہ اپ سکسٹین بھی پیچھے رہ جاتا ہے جو انڈیا کے پاس ہیں چین اور ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا جو آ جائیں گے جیٹ اکنالیجی والے پھرتا ہے انڈیا بہت آگے نکر انڈیا اگر یہ سو لے رہے ہیں جب تک یہ آگئے ہیں انڈیا کے پاس میں کہتا ہوں کہ یہ اگر دوزر پچیس چھبیس تک آ جائیں انڈیا پچیس تک آ جائیں تو انڈیا کے مک ٹونٹی ون ریٹائر ہو جنگ اور یہ اندر ایڈ ہو جائیں گے میں کہے تو اسیے کا نمبر ون پاور انڈیا کو ائر فوس میں مانا جائے گا صحیح بات کوئی اور نہیں ہوگا چائنا ہوگا ریشیہ ہوگا کیونکہ ریشیہ کے پاس ہیں لیکن یہ ہے کہ ریشیہ اور ائر ٹکر لیکن یہ تو بہت اچھے دوست ہے یہ مقابلہ آ جاتے ہیں انڈیا کے جو ائر فوس ہیں دنیا کے جو دن ائر فوس بن جائے گا زہر سی بات ہے امریکہ کی فرانس ان کے ائر فوس سیز بھی ہیں لیکن انڈیا کے بھی ائر فوس بہت زیادہ ابھی بھی سٹرونگ ہے لیکن اس وقت اس کا کوئی توڑ نہیں ہوگا صحیح بات زہر سی بات ہے بھی ان کے ائر کرافٹوں ریٹائر ہونے والے دوزر پچیس میں مک ٹونٹی ون ہیں ٹھیک ہے تو تب تک اگر یہ آتے ہیں تو بہت صحیح ہو جائے گا اور واقعہ میں جو چینیز نے سوچا تھا ایک کی پیچھے پانچ جگہیں گزارت چل جائے گا سو ہو گے تو سو کی پیچھے کتنے لگاؤ گے یہاں کتنے بلا ہو گے تو ہی نا مجھے بہت صحیح لگ رہا اگر یہ لوگ ڈیل کرتے ہیں بہت زیادہ ڈیفنس شراؤں ہو جائے گا ہے انڈیا کا میں کیوں بابا صحیح بارے اور یار آپ لوگ اس بارے میں بتائیں مطلب آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مطلب اتنے زیادہ لینے چاہیے میں تو کہتا ہوں باقیوں میں لینے چاہیے کیونکہ انڈیا کو اس وقت پاپا ابھی پھلالنا ڈیرڑ سوئے کرافٹ کی ضرورت ہے فائٹر جیٹس کی پورے ہو جائیں گے اور یہ خریدتے ہیں تو پورے ہو جائیں گے بلکل اور ایسا ہی ایڈوانس فائٹر جیٹ انڈیا کو لینے چاہیے نہ کہ کوئی چھوٹے موٹے لینے چاہیے کیونکہ انڈیا بہت بڑا کنٹری انڈیا کو بہت ہی ایڈوانس لیوال اپنا بوبا زیادہ خیار رکھنا تو بائی